اسلام علیکم اید سپیشل ہے بکری دید سپیشل ہے تو کبھی اید سپیشل آئیں گے کبھی نور ہون ابھی بکرید کو تو خود دن ہے مگر میں آپ کو بتا دے رہی ہوں تو میں آئیل لی 50 ایمل اس میں پیاس فرائد کر کے نکال لی میں 50 گرام پیاس ہے وہ لاسٹ میں بتاؤں گی میں آپ کو اور آئیل تھوڑا گرم رہنا ہے ٹھنڈا نہ رہنا ہے میں گیز بن کر دی 1.5 کلو مٹن ہے 1.5 1.5 کلو مٹن ہے اور پیسز یا چھوٹے نہ رہنا ہے بڑے رہنا ہے ہڈی والا گوش لینا ہے ویتاوڈ ہڈی کے ساتھ مزا نہیں آتا ہے مرچی ہے 1.5 کلو مٹن ہے 1.5 کلو مٹن ہے 1.5 کلو مٹن ہے 2.5 کلو مٹن ہے 5-6 کلو مٹن ہے 5-6 کلو مٹن ہے 1.5 کلو مٹن ہے الیچی فورڈر کارٹر ٹی سپول ہلدی فورڈر ہری مرچی فیس کے دالنا ضروری ہے وینیگر ہے ٹو ٹی سپول نیبو پڑا والا ایک لائم جنجر گرلک پیسٹ یعنی ادرک لیسن دو چائی کے چمچے دہیں ہیں 250 گرام سیفرون اچھی والی سیفرون لینا ہے 3 پینچ ایسا ہاس سے 3 پینچ لی تو میں ذرا تھوڑا بڑا رکھتی ہوں تو آپ کارٹر ٹی سپول بھی بھل سکتے آپ اس کو اچھا سے مس کر لینا ہے اور یہ مٹن سوفٹ ہے اگر آپ کنے مٹن سوفٹ نہیں رہا تو آپ 1 ٹی سپون کچھا پپیتہ لگا سکتے اگر پپئی بھی آپ کنے اگر نہیں ہیں تو بزار میں جو پوڈر ملتا مو مدہ لیے آج کل مارکٹ میں خربوزہ ہوتایا ہوا ہے کون سا خربوزہ لینا ہے مگر دیسی خربوزہ جو ہر کوئی کھاتے ایک ہنی وارٹر میں لینا آتا ہے وہ نہیں لینا ہے مٹھاس رہتی اس میں جو نارمل سو بلوک کھاتے وہ لینا ہے اس کے چھلکے سکا کے رکھ لیئے گوش کو لگا دیئے وارٹر میں خربوزہ خربوزہ کے چھلکے سے بھی گوش گل جاتا آپ سرکہ ڈالے بات سے دو تین گھنٹے میرینیشن کر کے رکھ دیں گے نہ سوپ چیزوں کے ساتھ تو گوش اچھے سکر جاتا اس میں پانی بلکل نہیں دالوں گی یہ بلکل سم پہ گلنا ہے پہلے ایک بھاں پائیواز سم پہ رکھوں گی اس میں مسالہ مسالہ کچھ نہ جاتا مطلب ڈرائی فروٹس مسالہ کچھ جسے پہ بھائیواز بریانی کو یقنی لگاتے نا سیم بیسی چھے بریانی کے یقنی میں سرکہ نہیں پڑتا اس کے اندر سرکہ پڑتا اور الہچی فورڈر زیاد پڑتا گرم مسالہ فورڈر بریانی میں زیاد پڑتا الہچی فورڈر کم پڑتا اور دہیم بریانی میں زیاد دالتے اس میں تھوڑا کم رکھتے اور پیاز بھی بلکل تھوڑی کم رکھتے اپنی بریانی کے ویسا نہ رہتا یہ مسالہ مٹ ٹیسٹ ہوتھ اچھا رہتا اگر فرس کریے کسی کہنے سیفرون نہیں تو آپ الہچی فورڈر ون ٹیسپون تر لے مگر سیفرون سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور یہ گوز زیاد کھائے جاتا یہ جملہ چھ اجمکہ ہے بہتا ہے ابھی میں میڈیم پہ رکھوں جب اس کے اوپر کور کروں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گی گیس آن کر دیں میں اس کو دس منٹ رکھوں گی میڈیم فلیم پہ پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ اچھا سا پکرا اب فلیم کم کر دیں گی میڈیم نہیں پوری کم سیم یہ ہے سیفرون آپ نام پوچھیں گے یہ یو ایس سے آئی میرے پاس میرے چچرے بھائی بھیجائے میرے کو میں بولی تھی ان کو مسیج کری تھی سیفرون بھیجاؤ بولے تو بیچارے بھیجائے اللہ اچھا رکھے ان کو ان کے جائز تمنا ہے پوری کرے آمین آپ لوگ بھی بولیے آمین میں پوری خوشبہ آگئے اس کی میں یہاں بھی لیتی ہوں مگر اس کی کونٹیٹی زیاد ہے اتنی ہے ماشاءاللہ سے اس کی کونٹیٹی یہاں سے میں انڈیا گیج لیتی ہوں تو اس کے تھوڑے چھوٹے چھوٹی انکل سب چیز دلاتے میں اس سے پہلے بھی بولی تھی تھوڑا سیفران دلانے میں کنجوسی کرتی تو اب میرے پاس دل کھول کے آگئی تو میں یوز کلیا سے وہ سے وہ چھے مہنے چلتی اس سے زیاد نہیں یہ سیفران دل کے آپ گھر میں جو پھر پسندے بناتے ہیں پسندے بنایا آپ کونسی بھی مطلب اچھی والی پسندے بہت مزے کے بنتے ہیں اب میں اس کو سیم پہ رکھ دیوں اور اس کے اندر پھدینہ جانا نہیں ہے پھدینہ دالتے سیفران کا مزہ ہٹ جاتا بریانی میں آتا یہ گوش میں نہیں آئیں گا بلکل کم فلیم پہ ڈھپاوا میں فائل پہ پر بھی لگا کے رکھ دے سکتی تھی مگر آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوں گا تو اس لئے نئے لگا رہی ہوں میں فائل پہ پانی نہیں ہے تھوڑا ہے مطلب اور اس کے اندر یہ 50 گرام اس میں سے تھوڑا رکھوں گی اوپر سے ڈال لیں گے اب یہاں فلیم پھل کلی میں اب یہاں 2 ٹیبل سپون امول کریم فریش ساری 1 ٹیبل سپون کریم ڈالنا ضروری ہے اسے مزہ بود اچھا تھا اگر دو دن کی ملائی ہے تو وہاں بھی گرین کر کے دال سکتے 8-10 دن کی نہیں پیلاں ملائی میں 2 ٹی سپون ہرا دھنیا ابھی بن ڈالی میں اگر آپ اس پہ دم کے ہرے ملٹیاں بھی ڈالنا چاہ رہی ہیں تو ڈال سکتے ہیں نمت ملٹیاں اپنے حساب سے رکھیں اور کچھ لوگ لیمن نہیں کھاتے تو نیمو نہیں کھائے تو صرف تھوڑا بڑھا لیں گوش بلکل گل گیا کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نللی سے گوش نکل گیا تو سمجھنا گوش پورا گل گیا اب گیز بن کر دے رہی ہوں میں اب اس میں پانی وہ کچھ نہ ڈالنا بس یہ گوش کچھ گریوی رہنا ہے جو دہیں ڈالے اپن اور گوش کا پانی چھٹکے گھاڑا پانا آتا گوش میں تو وہ ہی چھ گریوی یہ اخنی مٹن اور دم کا گوش بھی بول سکتے آپ اس کو یہ تیار ہو گیا رومالی روٹی سے بہت اچھا دیکھتا اور گھر کی چپاتی سے نان سے کوئی بھی رائس بنائیے کھائیے بہت اچھا دیکھتا اس کے ساتھ ٹماتے کا دالچا بہت اچھا دیکھتا یا ٹماتے کا کٹ تو میرے چینل پہ ہے لیکھئے آپ لوگ اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے اوکی ٹیک کیر اللہ پیس میرے خنش ملن میرے خزیر کریں ملن تشاثیر کریں کمتپụ